ریم ڈی سیور انجیکشن کی کالا بجاری کی خبریں تو لگاتار آ رہی تھی پر راجین نگر پولیس کے حتے چڑے کالا بجاری کرنے والے تین لوگ گرفتار لوگوں میں ان دور کی ایک اسپتال کی نرس بھی ہے شامل جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں مہنگے داموں میں انجیکشن خریدنے کے لیے تیار کرتی تھی اور ڈیل کرواتی تھی لالا چور بے شرمی کا عالم یہ تھا کہ 800 روپے کا انجیکشن یہ لوگ 35,000 روپے تک میں لاچار پریجنوں کو بیچ رہے تھے راجین نگر تھانا پرباری امریتہ سولنگ کی اس گروہوں کو پکڑنے کے لیے سادے کپڑوں میں گئیں اور جیسے ہی انجیکشن لے کر روپی آئے انہیں گرفتار کر لیا گیا 70,000 روپے میں انجیکشن بیچنے کے لیے کاروائی کی گئی بارول ہسپیٹل سے ان کی نرس اور یہ بھائیا گرفتار ہوئے ہیں راجین نگر تھانا پرباری امریتہ سولنگ کی نے بتایا کل دنگ کو رنگی سیور کی کالا بجاری کا ایک موقع دلچ ہوا تھا اور آروپی سے ویستر پوچھتاج کرنے پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ بارول ہسپیٹل کی ایک نرس اور ایک جو ہے میڈیکل سپورٹر جو ہے اس میں اس طرح کی کالا بجاری کر رہے ہیں جن سے یش نام کے ایک وقتی کے مادھیام سے ان سے بات کروائی اور بتایا کہ کوئی پریجن ایڈمیٹ ہے نرس کے دوارہ کہا گیا کہ پیٹس آزار میں وہ انجیکشن آبیلیبل ہو جائے گا جب اس سے اور ویستر سے چرچہ کروائے گی تو اس نے کہا کہ دوسرا انجیکشن کے لیے میں کسی کو بولوں گی وہ آکے وہ انجیکشن لے آئیں گے ہم لوگ ستر ہزار روپے لے کر آ جائیں گے وہاں موقع پر یش کے ساتھ میں تھانا بربہری اور کچھ اور ہے تھانا کا سٹاف جو ہے سیویل میں گیا باقی لوگ وردی میں تھے اور جو ہے ان کو ٹریک کیا گیا جب ان کے دوارہ ایک انجیکشن دیا گیا اس کے بعد پیٹس آزار کی جو مانگ کی گئی اس وقت پہ ان کو گرفتار کیا بعد دوسرا جو انجیکشن کے لیے وہ دو لوگوں کو انہوں نے بلوایا تھا جب وہ آئے تو ان کو گرفتار کیا اس پرکار جو ریم ڈی سیور انجیکشن ہے جس کو اپلیکٹر مہتے ہیں اوشے پستوں کے سرینے میں رکھا ہے اور اس طرح اوستقالہ بجاری ہو رہی ہے تو انجیکشن وہ ستر ہزار میں دینے کا پریاست کر رہتے ہیں ان کو سمجھت پرکار میں آروپی بنایا جائے گا جس ہسپتال میں وہ نرس کام کرتی تھی اس کے مالک ڈاکٹر سنیل باروڑ نے بتایا نمشکہ میں ڈاکٹر سنیل باروڑ میڈیکل ڈائریکٹر باروڑ ہسپٹل مجھے یہ ویڈیو اس لئے بنانا پڑا ہے کہ دوپیر کے بعد میرے نالج میں ایک انسیڈنس آیا تھا کہ کچھ سٹاف نرسنگ سٹاف ہمارے ہسپٹل کا پولیس پکڑ کے لے گئے بکاوز وہ ریمڈی سویر کی بلیک مارگٹنگ کر رہا تھے تو اس میں سب چاہی یہی ہے کہ وہ نرسنگ سٹاف ہمارے ہاں کام کرتا تھا بگر اس کا اور ہمارے ہسپتال کا صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ایک ایمپلوئی تھی ہے ہماری ریمڈی سویر ہمارے پاس ہمیں ہسپٹل میں نہیں ہے بکاوز ہم ایک نون کوویڈ ہسپٹل ہیں گرین ہسپٹل ہیں تو ہماری سپلائی میں کہیں ریمڈی سویر نہیں ہے اس انسیڈنس میں صرف ہماری بدقسمتی کہیں کہ یہ ہے کہ وہ سٹاف ہمارے ہاں کام کرتا تھا خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل دبائیں